جو پارلیمنٹی سسٹم ہے اس میں ضروری ہے کہ یہ جو ایک فرد ایک ووٹ کہلاتا ہے ون مین ون ووٹ اس کی وقت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اس ووٹر کو پوری آزادی ہو کہ وہ کس طرح سے کس پارٹی کو کس رکن کو منتخب کرے لیکن ہمارے ہاں برادریاں غالب ہیں مسلق غالب ہیں یا اور ادارے غالب ہیں جو آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ نے ان کو ان بلاک ووٹ دینا ہے تو اس کی جو آزادی نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کے پارلیمنٹیرین بھی اس قابل نہیں ہوتے بعض جگہ تو یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے وہ جو مزاق میں بھی کہا ہے کہ یہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیا جاتا ہے تو اس صورتحال کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے جب تک ایک فرد ایک ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی اس وقت تک پارلیمنٹ زیادہ مستحقم نہیں ہو سکتی ان حالات میں ہماری پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جن لوگوں کو پاکستان کے لوگ کالیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان سے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام جو توقع لگا کے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ اس میار پہ میرے نظری پورا اترنے رہی اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں آئینی اداروں کے اندر بھی ایک اسم کی تقسیم نظر آ رہی ہے ڈسپیوڈ نظر آ رہا ہے تو ملکی صورتحال کے پیشے نظر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں آپس میں مل کر پاکستان کو کرائیسی سے نکالنے کے لیے اتفاق رائے سے چلتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بعض پولیٹیکل پارٹیز اپنی آنا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے میں سمتا ہوں کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے بہ ضروری ہے جو مجھے ہوتا ہے نظر نہیں آرہا ہم سب کو مل کر کوشی کرنی چاہیے کہ پاکستان کو کرائیسی سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہو اور اپنے مسئلے مسائل کال نکالیں دیکھیں افسرکتی تو بالکل نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ یہ جو نظام جو ہے وہ بیس سڑ گیا یہ نظام جو ہے پاکستان کے لیے نہیں بناتا یہ پاکستان کے لوگوں کے ذہن کے این مطابق نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو عام کی نمائندگی نہیں کرتا اس میں سے جو ہے وڈیرے آجاتے ہیں سردہ آجاتے ہیں آجاتے ہیں چودری آجاتے ہیں اور دوسرے لوگ آجاتے ہیں تو اس لحاظ سے عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہوتی اور عوام کے دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے حکومت کیا ہوتی ہے وہ ایجنٹ ہوتی ہے عوام کی وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتی یعنی یہ صرف حکومت یہ نہیں جو اب آئی ہے اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر پائی ہیں اور پاکستان جیسے عظیم ملک جس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں سب سے بڑی وسائل کا ایک ہے وہ یہ ہے کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ 64% ہیں جو کہ بڑا ایک وسائلہ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑی بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے ابھی جو اس وقت ریوز اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے تو یا پھر یا آپ سمجھ دیجئے کئی اور جنگ بھی ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ پسلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آدمی کہاں سے لائے نوجوان کہاں سے لائے سب کے سب اول مین ہیں یہ تکلیلوجی ہے یہ اول مین ہیں تو پھر اب آپ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو پاکستان سے بلغرا کر جو ہے میں نے اس کو چام دے کر وہ جس طرح سے ایک دمانے میں یورپ لے کے گیا تھا برطانیہ کے لوگ جب ان کے ہاں پر صلتی انقلاب آیا تو ان کے پاس سستی لیبر چاہیی تھی تو بہت سے عدار کشمی کے لوگ اور بہت سے پنجاب کے لوگ اور بہت سے پشتوی علاقے کے لوگ وہ وہاں برطانیہ میں گئے جنہوں نے ان کی صلتوں چلایا اور وہ خوشحال اور فارق بال ہوئے اسی طرح سے جب جب کا اصلاح جا رہی ہے تو بہت سے لوگوں کو جسرت ملالت دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت خوبصور ترخائیں ملتی ہیں بہت اچھی آپ کو شادی ہو سکتی ہیں آپ کو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں خوبصورت عورتیں ہیں خوبصورت علاقہ ہے آپ اچھی جگہ رہ سکتے ہیں اور پاکستان میں کوئی تنگی ہے لیکن میں لوگوں سے عوام سے یہ کہوں گا کہ جو کس بھی ہو جائے آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک خوبصورت جگہ ہے آج میں تو کلالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان جو ہے قائم دائم رہے گا پاکستان کے مضبوطی جو ہے بہت اہم ہے پاکستان کے لیے جو ہمارے وسائل ہیں جس میں سے نوجوانوں کا جو وسائل میں سے ایک ہے وہ نوجوانوں کی موجودگی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم سمتھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سرماعہ ہے پاکستان کے عوام کا آپ نے جموت کا لب استعمال کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے خواجہ آصف جیسے شخص کے مقابلے میں ایک بیچاری عورت کو جو ہے وہ اتنی بڑی تعلان میں ووٹ ڈالے جبکہ پابندیوں کے موجود میاں نواز شریف کتنا بڑا نام تھا ایک عورت جو ہے جا کے گئی قیسرہ الائی کدھر گئی جیلوں سے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور اگر مقتدرہ نے اپنے رویے پر غور نہیں کیا تو یہ ملک تیزی سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے میں انارکی کے لفظ کم سے کم موتات الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں آپ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے انارکی ایک بہت بڑی پھر میں آگے موتات الفاظ استعمال کرنا چاہتا وہ بھی نہیں کرتا یہ نہ سمجھیں فول پیرڈائز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کہ ان کے مرضی کے مطابق یہ نظام چلتا رہے گا آج ایکسپوز جو ابھی آپ نہیں دیکھا کس طریقے سے امریکن ایکسپوز ہوئے ہیں کہتے ہیں مداخلت ہم نہیں کی امران خان کو نکالنے کی لیکن یہ تو انہوں نے کہا نا کہ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن روکنے کی کوشش کریں گے اور کیا مداخلت ہوتی ہے تو آج انہوں نے امریکن نے ہی کہا نا کہ الیکشن میں دھاند لی ہوئی ہے انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ آپ کے جو ہمارے نا خدا ہیں انہوں نے